یہ بادی ہے یہ آبی وظیفہ ہے یہ آتشی وظیفہ ہے تو یہ کیا افیکٹ ہوتے ہیں وظیفوں میں وظیفے تو وہی پڑھنے ہوتے ہیں لیکن فرض کریں کسی وظیفے کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ آبی وظیفہ ہے تو کیا وہ پانی وہ اس کی ساتھ ہے اس کی قوت ہے وہ کہاں یعنی کہ کہاں افیکٹیو زیادہ ہوتی ہے جو لوگ خاک پر بیٹھ کے کرتے ہیں جیسے کہ غار کے اندر یا یہ کہ کسی بن جگہ میں تو وہ خاکی کرواتے ہیں لیکن سب سے بہترین آتشی ہوتا ہے قوت وائز جو ہے سب سے زیادہ پاورفل آتشی ہوتا ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں یہ آملوں کا کام ہے بیسی کے لیے یہ آملوں کا چکر ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا سمندر کے سامنے بیٹھ کے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آبی کرتے ہیں آملوں کا بادی جو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں ٹھیک کیونکہ ہوا فضا ساری ہوگی ہوا فضا زیادہ ونربل ہوتا ہے ایکسیس ایبال ہوتا ہے یہ چیزیں اور زمین والے وہ کرتے ہیں یعنی کہ یہ اس کی ساتھ ہے اور پھر وہ یہ اس کی ساتھ ہے اور اس کی بیسیکلی وہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کہ ٹھنڈا وظیفہ ہے گرم وظیفہ ہے یہ وہ کہلاتا ہے آبی خاکی بادی اور آبی خاکی بادی اور آدشی آدشی موسیقی